اور قلب کی راحت تھی جب بلال حبشی کو ازان کا حضور کہتے تو کیا ارشاد کرتے ہیں سنیے لفظ ارہنا یا بلال بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا جاؤ یعنی ازان پڑھ اور ہمارا دل جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے ہمارے دل کو تسکین پہنچے تو پنچ گانہ نماز اپنی زندگی میں شامل کیجئے اللہ کی رحمتیں اترتی ہی اس کے اوپر ہیں جو نمازی ہوتا ہے جو بے نماز ہوتا ہے اللہ اکبر حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں اسے تو خنزیر بھی پناہ مانتا اور شیخ صادی بولے اسے کرزہ نہ دو جو بے نمازی ہے اس لیے کہ وہ رب کا کرز ادا نہیں کرتا تمہارا کرز کیسے ادا کرے گا اور حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی گیار میں پکاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے کتنی بڑی بات ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے اعلانیاں کفر کیا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ کھینچ کے گسیٹ کے جہنم کو لے جائے آ رہے ہوں گے لوگ ان کو ملیں گے ان کو کہیں گے تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو کیا ہوا تو وہ کیا کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور بہت اچھے عمال تھے لیکن نماز نہیں پڑھا کرتے تھے آج جہنم میں جانے کا سبب یہ ہے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں اور آپ سے اس عظم کے اظہار کی امید بھی رکھتا ہوں کہ آج کے اس اجتماع میں آپ عظم مسمم کریں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ اتنے زود سے کہیں کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے انشاءاللہ